اگر کوئی تمہاری لاکھوششوں کے بعد بھی تمہیں نظرانداز کیے جا رہا ہے اسے ذرا بھی مطلب نہیں رہ گیا کہ تم اس کی زندگی میں رہو یا نہ رہو وہ پھر بھی بس خوش ہے تو ایسے لوگوں کو تم بھی نظرانہ بند کر دو کیونکہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اتنا سب کچھ کر کے جب کوئی تمہیں اپنے دل اور دماغ سے نکال چکا ہو تو زبردستی جگہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے جتنا جاؤ گے وہ آپ کو اتنا ترسائیں گے تڑپائیں گے رولائیں گے اور آخر میں خود ہی چھوڑ دیں گے اگر یہ صاف دکھ رہا ہے کہ اس شخص کے نظرانداز کرنے کی نیت آپ کو چھوڑ دینے کی ہے اور یہ عرصے سے چلا رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ایک بار پھر سوچنے کی ضرورت ہے اس ریلیشنشپ کے بارے میں کیونکہ جو لوگ یہ دکھاتے ہیں کہ وہ بہت بزی ہیں اپنے کام میں اپنی لائف میں انہیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لاکھ بزی رہو اپنے کریئر کو بیلڈ کرنے میں یا بزنس کو سیٹ اپ کرنے میں لیکن آپ کو اپنے پارٹنر کے لیے وقت نکالنا ہوگا آپ اپنے پارٹنر کو ایسا فیل نہیں کرا سکتے جیسے اب اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آپ کی لائف میں ہر وہ انسان جو جنورلی بزی ہو وہ بھی وقت نکال ہی لیتا ہے بری سے بری سچویشن میں بھی دن کے پندرہ منٹ تو آپ دے ہی سکتے ہو اپنے پارٹنر کو سونے سے پہلے ایک کول تو کری ہی سکتے ہو جسے فکر ہوتی ہے جسے فرق پڑتا ہے وہ خود کرتا ہے بنا مانگے اور جسے نہیں ہوتی وہ صرف بہانے بناتا ہے ہر انسان کی اپنی ایک لیمٹ ہوتی ہے سہن کرنے کی خاموش رہنے کی ایڈجس کرنے کی اور درد سہنے کی یاد رکھنا نظر انداز کرنے اور ہونے دونوں کی بھی لیمٹ ہوتی ہے امید ہے اس لیمٹ کو کروز ہونے نہیں دھوگے